نمسکر دوستوں اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبکرائب اواز کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اواز کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کے تین مونکھ ریکہوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکہ جیون ریکہ ہمارے جیون کے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار ہماری مزتک ریکہ ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری خرد ریکہ ہمارے پریم پرواہ کے بارے میں بتاتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ جیون میں سب کچھ لکھا ہے کب کیا گھٹنا گھٹنی ہے بیسے ہمارے سامدرک ساسر میں ہر گرہوں کا پربھاؤ ہے کیا کچھ بیپت کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں جیسے یہ بدھ کا پربت ہے اور یہ بدھ کی فنگر ہے بدھ کا پربت جو ہے ہمارے بیوسائی کے بارے میں بتاتی ہے ہمارے بولنے کی کلا کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے سن کی فنگر اور سن کیا پربت سن کی فنگر فنگر جو ہے جتنی بڑی ہوگی وہ ہمارے اتنی سٹیٹس کو بتائے گی پوچائیوں کے بارے میں بتائے گی مان شمان کے بارے میں بتائے گی اور اسی پرکار سے سنی کا پربت سنی کا پربت ہمارے قیدیت سے جڑے ہمارے بیوسائی سے جڑے سمبندھوں کے بارے میں بتائے گا اور اسی پرکار سے گرو کا پربت ہمارے مانو سمبندھ ہم کسی کتنے دھرم کو ہمارے دھرم کے بارے میں بھی بتائے گا اسی پرکار سے سکر کا یہ پربت لیکجیریس لائیو کے بارے میں ہے سکھوں کے اند کے بارے میں بتاتا ہے کیتو کا پربت موکش کی باتیں موکش کے بارے میں بتائے گا چندربا کا پربت ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتائے گا ہمارے من کتنا چنچل ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے منگل کا پربت ہمارے پراکرم کو ہمارے ساس کے بارے میں بتاتا ہے اور اسی پرکار سے راہو کا پربت جب بھی گڑے ہوئے دھنکی بات کرتے ہیں جب بھی آتراؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارا راہو کا پربت بتاتا ہے تو سب سے پہلے آج ہم نے بات کی ہے نوکری ہمیں کب ملے گی کیسے سنکیت ملتا ہے ہاتھ کی ریکھاؤں میں کیسے ہم جانے کہتے ہیں نا کی کیریئر کی شروعات روزگار کی بات ہو نوکری کی بات ہو کب ملے گی ایک پرسن اٹھتا ہے جب بھی جیون ریکھا سے ایک ریکھا ارد مکھی ریکھا نکلتی ہو اور یہ جیون ریکھا کے جو ایج کا کلکولیشن ہے جو عمر کا کلکولیشن ہے اگر یہاں سے کاؤنٹ کریں گے یہ ایج آپ کی ٹونٹی پھور کے قریب یہاں پہ نکل رہی ہے اب اس ارد مکھی ریکھا نے بیقت کیا ہے آپ کو ایک سنکیت دے دیا چاہے آپ سرکار کے چھیتر میں ہو چاہے بیوسائی کے چھیتر میں ہو آپ کو یہ سیج میں سفلتا وہاں پہ ملنی نشت ہے اگر سرکار کے چھیتر میں ہے تو اس کے ساتھ کی ایک ریکھا آپ کے اگلی پرموشن کو بتاتی ہے اگر آپ کا بیوسائی ہے بیوسائی کے ساتھ اس میں انت کے بارے میں بتاتی ہے پروگریس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن کئی بار ہم کیا کوئی سکھ اٹھا کریں گے دھان کریں گے پروپارٹی بنائیں گے گاری موٹر کھری دیں گے اس کا بھی سنکیت ہم اپنی اسی جیون ریکھا کے اوپر ہی دیکھتے ہیں اب جیون ریکھا کے اوپر بنائیں ترکون یہ آپ کے پروپارٹی کو بتاتا ہے آپ کے گاری موٹر کے بارے میں بتاتا ہے آپ اسی اجمے اپنے جیون کال میں ہمیں عوض ان چیزوں کا سکھ پرابت کریں گے کئی بار یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ہم سوتے ہیں کئی بار ہم یاترائیں کریں گے ایک سہر سے دوسرے سہر کے بارے میں سوتے ہیں جب بھی اسی جیون ریکھا سے نکل کر ریکھا یہ نیچے کی طرف انڈکیسن دیتی ہو یہ ہماری عطرہوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ایج کی کالکولیسن آپ کریں گے تیسی ایج پہ آپ کو جیون میں عوض تور کی عطرائیں ہوں گی اگر یہ لنگی ریکھائیں ہیں چندربہ کے ریکھا چندربہ کے پروپت کے ساتھ مل جائیں آپ کو بیدیش کی عطرہ بھی کروا دے گی اور اسی طرح سے جب بھی جیون ریکھا کے اندر سے کوئی ریکھا نکلتی ہو یہ جیون ریکھا کے اندر سے اس ایج میں آپ کے کوئی ریلیشن کی یا آپ کے اپنے کوئی پہمیلی کی ایک سنکیت دیتا ہے کہ کسی نہ کسی اچانک انہونی کا کسی کی ڈیتھ ہونے کا سنکیت دیتا ہے آپ کے اپنے ریلیشن کی تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک رہی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات